کون سے کرپٹ حکمران اتنے عوام سے ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ پولیس کا اس طرح استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ازادی دیا ہے آپ کو ازاد بنایا ہے کیونکہ آپ نے اللہ سے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے لعویٰ اور آپ کو اپنے ضمیر کے خلاف آپ کو رزائن کرتے نہ چاہیے بجائے اپنے ضمیر کے خلاف جاؤ کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا اس نے ہمیں واضح طور پر کہا ہوا ہے عمر بالمعروف مسلمانوں کہے تم اچھائی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو آپ کو اس کا کمانڈ ہے اللہ کا کہ آپ نے رائے حق پر کھڑے ہونا ہے آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بس 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 سنو اکل تھوڑی ذرا سنو کیونکہ میں تیاری کروا رہا ہوں آپ کی اگلی کے لیے نارت تکبیر کا موقع میں آپ کو بتاؤں گا کب آئے گا اچھا آپ سنیں آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو آپ کو اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی حکم ہے اس کا اس لیے انسانوں کے لیے ازادی نمبر وان کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے ازادی نمبر ٹو کہ عزت ذرلت اس کے ہاتھ میں ہے کئی لوگ ڈرتے ہیں جی وہاں مجھے ضلیل کر دے گا کوئی یہ گندے گندے لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں گندی باتیں گھٹیاں باتیں یہ جو لوگ ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ضلیل کر دیں گے میں جب سے چھپی سال سے سیاست میں ہوں جتنی انہوں نے میرے پر گھٹیا باتیں کی ذاتیات کے اوپر اٹیک کیے کیا فرق پڑ گیا کیونکہ عزت اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا اگر نہیں تو پیسے دے کیا آپ عزت خرید لیں پیسے والے لوگ اب دیکھیں جو سب سے امیر لوگ ہیں جو ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے دوسرا سب سے بڑی بیماری عاصف زرداری وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے عربو پتی ہیں یہ لیکن عزت نہیں ہے باہر نکلتے ہیں لندن میں تو وہ سارے چور چور کا شور مار دیتے ہیں اور یہ پبلک میں نہیں جا سکتے چونکہ ایک منٹ پہ سنو سنو پہلے پوری بات سنو میری عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کوئی آپ کو ظلیل نہیں کر سکتا اور تیسری چیز جو لوگ اصل میں ڈرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مار نہ دے مجھے کوئی قتل نہ کر دے مافیاز ہیں بڑے بڑے وہ گھٹیا سا انٹیئر منسٹر ہے اس نے آپ تک کہتے سے ابھی تک بائیس قتل کی ہیں ایک منٹ بائیس قتل کر چکا ہے لیکن